سبسکرائب کریں میری چینل ڈرائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں ساتھ میں آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے ٹینتھ کلاس میں آج ہم پڑھیں گے پرشن نمبر 107 اور 108 یہ دو ہمارے پرشن ہیں یہ دونوں ہی سپرش ریکھاؤں کے ہیں پہلا ہمارا ہے 107 دو آسمان پرس پر سپرش کرتے بریتوں کی سانجی باہری سپرش ریکھا کھیچو تو ابھی تک ہم نے دو آسمان بریت کیا تھے لاشت دن میں کل جو ہم نے کیا تھا اور وہ دونوں آسمان تھے اور آس پرش یہاں پہ آسمان بریت ہے پر آپس میں سپرش کرتے ہوئے بریت ہے تو ہم سب سے پہلے ہمیں بریت دیئے ہوئے آج میں بریت ہی لے لیتا ہوں سب سے پہلے ابھی تک میں بتا رہا تھا کہ آپ پہلے ریکھا لے سکتے ہیں پر کوئی نہیں میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے آج کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے دو بریت دیئے ہوئے ایک میں بریت لے لیتا ہوں بڑا کیونکہ یہ آسمان بریت ہے اور سپرش کرتے ہیں ابھی کاٹتے ہوئے نہیں ایک دھیان رکھنا آپ نے یہ سپرش کرتے ہوئے بریت ہے کاٹتے ہوئے نہیں یہ ہمارا آگیا بریت ہے ہم نے اسی کے ساتھ ایک اس سے چھوٹا بریت لینا ہے بریت بی تو میں یہ دیکھیں اس سے میں چھوٹا لے لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں کہ اس سے چھوٹا بنے گا یہ دیکھیں میں چھوٹا بنا لیتا ہوں اور میں یہاں سے اس کو سپرش کرتا ہوا بریت بنا دیتا ہوں چھوٹا رہے گا اس سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا ہے اس سے یہ اس پوائٹ کا نام میں دیتا ہوں اس کا جو کیندر ہے یہ ہے بی اب ہم نے اے اور بی ان دونوں کیندروں کو آپس میں ملا دینا یہ میں نے ان کو ملا دیا ہے اور ہم کیا کریں گے اے اور بی یہ ریکھا آگئی ہے اس کا ہم سمدھی باجد کریں یہ ہمارے سمدھی باجد کی چاپ پہ لگ چکی ہے اب میں ان چاپوں کو ملا دیا ہے ملا دیا ہے اور جہاں پہ اے بی رکھا پہ کٹ رہی ہے یہ ہمارا پوائٹ آ جائے گا اور ہم نے کیا کرنا ہے اوہ پوائٹ پر پرکار رکھنا ہے اور اے یا بی جتنی پرکار کھول کے ہم نے اردھ بریت لگانا ہے یہاں سے یہ ہمارا اردھ بریت لگ چکا ہے اب ہمارے پاس ایک پوائٹ آئے گا اس میں ہم ہم نے کیا کرنا ہے جہاں پہ یہ دونوں بریت آپ اس میں کٹ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا پوائٹ آ رہا ہے سی اب ہم کیا کر سکتے یا تو ہم سی سے جو یہ آپ کا سمدھی باجد والی ریکھا ہے یہ بلکل صیدی ہوتی ہمیشہ اسی کے سیدھ میں ہم یہاں پہ ایک ریکھا لے سکتے ہیں یا ہم یہاں پہ سی پر نمبر ڈگری کا کون بنا سکتے ہیں تو دو اپشن ہمارے پاس سے یا جو آپ کا سمدھی باجد ہے اس ریکھا کے سمانترے کھالے لیجئے یا پھر آپ سی پوائٹ پر نمبر ڈگری کا کون بنا دیجئے اور جہاں پہ یہ آپ کا یہ جو آپ کا ارد بریت ہے ارد بریت کی پریدھی پہ جہاں پہ یہ کٹ رہا ہے اس کا نام ہم دے دیتے ہیں ڈی اس پوائٹ کا نام میں نے دی دیا ڈی اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈی سے ہم نے سی جنہی پرکار کھولنی ہے یہ دیکھئے اور سی سے مجھے ایک چاپ لگانی ہیں جو دونوں بریتوں کی پریدھی پہ باہر کو جو ہے وہ پریدھی پہ کٹے گئی یہ میں نے لگا دی ہے اور ان کے میں ہم نام دے دیتا ہوں ان کے نام آئے گئے ہے F اور E تو یہ آپ کا آئے جائے گا E اور یہاں آ جائے گا آپ کا F یہ point F ہے یہ E point ہے اب ہم نے E اور F کو باہر سے ملا دینا ہے اور یہ دو اسمان سپرش کرتے ہوئے بریتوں کی بہاری سانجی سپرش ریکھا ہے دونوں کے اوپر سے آ رہی ہے اور یہ اب ہمارا پرشن بن گیا ہے یہ ہے ہمارا 107 یہ پرشن نمبر بن کے تیار ہو اگلا ہمارا ہے پرشن نمبر 108 دو پرس پر کاٹنے والے آسمان بریتوں کی بہاری سپرش ریکھا خیچو ابھی ہم نے پہلے جو کیا تھا وہ دو آسمان سپرش کرتے ہوئے بریت تھے اب یہ دو آسمان پرس پر کاٹتے ہوئے بریت ہے ہم ایک بڑا بریت لے لیتے ہیں یہ ہم نے بڑا بریت لے لیا ہے ایک ہم چھوٹا بریت لیں گے اس کا ہم کیندر لیتے ہیں اے اور اس سے چھوٹا بھی لیں گے اور اس کو کاٹتا ہوا بھی بریت لے لیتے ہیں یہاں پر جو اس بریت کو کاٹتا ہوا ہے اس کی سیدھویں میں لے لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاٹتا ہوا بریت ہے یہ ہمارا پوائنٹ آ جاتا ہے بی اب ہم نے جو ہے اے اور بی پوائنٹ کو آپس میں ملا دینا ہے اس کی کیندروں کو اور یہ دیکھا ہماری آگے جانی ہے لمبی تو میں اس کو ابھی سے بڑھا دیتا ہوں آگے یہ میں نے ابھی سے بڑھا دی ہے یہ ہماری لمبی لگنی ہے لائن اب ہم نے کیا کرنا ہے اے پوائنٹ پر یہاں سے ایک نیون کون لینا ہے میں یہاں پر ایک نیون کون لے لیتا ہوں یہ میں نے ایک نیون کون لے لیا ہے اور اس کون کا میں نام دے دیتا ہوں سی یہ ہمارا ایک نیون کون آ گیا ہے میں اس میں چاہوں تو یہاں پر ایک چاب بھی ہم لگا سکتے ہیں اس میں یہ میں نے نیون کون لے لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کا نیون کون ہے یہ والا اس کے سمانتر ہم نے ریکھا جو ہے وہ بی کے اندر سے کچھنی ہے یہاں سے ہم نے اس کے سمانتر ریکھا ہم نے بی کے اندر سے لگانی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ میں نے ریکہ لگا دی ہے یہ ریکہ اس ریکہ کے سمانتر ہوگی یہ یہاں پہ میں نام دے دکتا ہوں ڈ یہاں پہ نام آ جائے گا ڈ ہم نے جو ہے وہ سی اور ڈ ان دونوں بندوں کو آپس میں ملا دینا ہے ڈ ڈ ڈ ملا دیا ہے اور اب میں اس ریکہ کو آگے بڑھا دوں گا ڈ 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 ہمیں چاپوں کو ملا دیتا ہوں آپس میں جہاں پہ دونوں چاپیں آپس میں کٹ رہی ہیں جہاں پہ یہ سمدھی بازین والی ریکھا اے ای ریکھا کو کٹ رہی ہے یہاں پہ میں اس کا پوائنٹ کا نام دے جاتا ہوں اب مجھے کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے او پر پرکار رکھنی ہے اور اے یا ای جیتنی پرکار رکھونی ہے یا تم اے جیتنی پرکار کھول دیں یا پھر ای جیتنی پرکار کھول دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے او پر پرکار کر کے اے اے سے ارد بھی لگایا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو آپ کا یہ اپنے ارد بھی لگایا ہے یہ اے بریت کی پریدی پہ جہاں پہ چھوڑا ہے یہاں پہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ایف ایف آپ نے ای اور ایف واپس میں ملا دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ای اور ایف کو ملایا ہے اور جو آپ کا چھوٹا بریت ہے یہ اس کو بھی سپرش کرتی بھی ریکھا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو پریشن ہے جو ہم نے بنایا ہے وہ بلکل صحیح ہمارا بنا ہے میں اس لائن کو تھوڑا آگے بڑھا لیتا ہوں یہ ابھی دیکھنے میں تھوڑا اچھا لگے گا تو یہ آپ کا پریشن نمبر ایک سو آٹھ آپ نے بیشے اس دھیان دینا ہے یہ جو آپ کا کون بنے گا یہ نیون کون بنے گا اور یہ ساٹھ ڈگری سے کم رہے گا اگر ساٹھ ڈگری یا اس سے اوپر یہ کون آپ لے لیتے ہیں تو آپ کا صحیح نہیں بن سکتا ہے میرے حساب سے میرا جو اپنا انوبہ ہوگا ہے آپ کر کے دیکھئے آپ کا ہو سکتا ہے خریب بن جائے میرا سجیشن یہی ہے کہ یہ آپ کا جو نیون کون آپ لیتے ہیں وہ ایسے ہی نیون کون ہیں پھر بھی آپ نیون ساٹھ سے کم لینا ہے